بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آمی ویورڈز کو اپنے گا میسیند کی طرف سے السلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے جو ڈیفرنٹ سیٹیز ہیں ان کے نئے اور پرانے ناموں کو ڈسکس کریں گے یہ ایک بہت امپورٹنٹ سیکشن ہوتا ہے جس میں جی کے میں پاکستان سٹیڈیز میں بہت کوسٹنز جس میں بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اسی کو پوٹ اپ کیا ہوا ہے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو ڈیفرنٹ سیٹیز ہیں ان کے پرانے نام اور ان کے نئے نام تو دوستو کراچی جو ہے اس کا پرانا نام کولاچی ہے اور اس کے بعد جو ہے اسلامباد اس کا پرانا نام جو ہے راج شاہی ہے کوئٹا کا پرانا نام شالکوٹ ہے لاہور کا پرانا نام محمود پور ہے حیدر آباد کا پرانا نام جو ہے نیرون کوٹ ہے اور یہ سترہ سو اٹھ سٹھ ایسی میں چینج ہوا تھا اور فیصل آباد کا جو پرانا نام ہے وہ ہے لائل پور اور یہ انیس سو ستتر میں چینج ہوا ہے اور فیصل آباد کا نام سعود عرب کے کنگ فیصل کے نام پر رکھا گیا ہے اس کے بعد ہے ساہیوال ساہیوال کا جو پرانا نام ہے وہ ہے مانٹ گومری اور اس کا نام جو چینج ہوا تھا وہ ہوا تھا انیس سو چھا سٹھ ایسی میں اس کے بعد نیکس کسٹن ہے ہمارا زوب زوب کا جو پرانا نام تھا وہ تھا فورڈ سنڈیمن اور یہ چینج ہوا تھا تیس جولائی انیس سو چھہتر کو اس کے بعد نیکس کسٹن ہے گجرانوالا گجرانوالا کا جو پرانا نام تھا وہ تھا خانپور اور اس کے بعد نیکس کسٹن ہے یہ ہے جیکب آباد جیکب آباد کا پرانا نام جو تھا وہ تھا خانگر اور یہ ایک انگلیش بریٹش جنرل تھے جنرل جان جیکب جس کے نام پر یہ جیکب آباد شہر اس کا نام چینج ہوا تھا اور اس کے بعد ہے سیال کورٹ سیال کورٹ کا جو پرانا نام تھا وہ تھا سلوان کورٹ اور یہاں پہ چونکہ سیال کاسٹ کی اکثریت ہے جس وجہ سے اس کا نام چینج کر کے سیال کوٹ رکھا گیا اور اس کے بعد نیکس سیٹی ہے اٹک اٹک کا جو پرانا نام تھا وہ تھا کیمبل پور اور اس کا نام جو چینج ہوا تھا وہ ہوا تھا انیس سو اٹھتریسوی میں اور اس کے بعد دوستو ہے سوات سوات کا جو پرانا نام تھا وہ تھا روڈیانا اس کے بعد ہے چار سدہ چار سدہ کا جو پرانا نام تھا وہ تھا پشکلواتی اس کے بعد بند کاسم کا ایریا ہے جو کہ کراچی میں ہے اور اس کا نام پرانا جو تھا پپری تھا اور اس کے بعد نیکس ہے مسلم باغ یہ ایک شہر ہے فلوچستان میں اور اس کا نام تھا پہلے ہندو باغ اس کے بعد نیکس ہے پاک پتن پاک پتن کا جو پرانا نام تھا وہ تھا اجودھان پر اس کے بعد نیکس سٹی ہے پشاور پشاور کا جو پرانا نام ہے وہ ہے پرشاپر نیکس ہم سوات کو ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کے بعد ہے رحمیار کان رحمیار کان کا جو پرانا نام تھا وہ تھا نو شہرہ تو دوستو یہ ایمپورٹنٹ سٹیز تھے جو پاکستان کے جن کے ہم نے پرانا نام ڈسکس کی ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے ہم نیکس ویڈیوز میں اور جو مزید ایمپورٹنٹ کوسٹنز ہیں جی کے کنسننگ ہم وہ ڈسکس کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاو میعات اللہ حافظ موسیقی